موسیقی سندھ میں بلدیاتی نظام ختم کر کے ایک بہتر نظام لائے جائے جس سے غریب عوام کو فائدہ پہنچے ایڈوکیٹ سید محبوب لکیاری پاکستان تحریک انصاف سکھر ڈیویزن کے سابق نائب صدر ایڈوکیٹ سید محبوب لکیاری اور مراد آرائی سابق زلہ صدر خیرپور کی فیض گھنچ میں سافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سندھ میں بلدیاتی نظام ناکارہ بن چکا ہے کرپت حکمران اسے ذاتی خزانہ سمجھ کر لوٹ رہے ہیں تمام میوسی چیئرمنٹ ٹاؤن چیئرمنٹ ترقیاتی کاموں کے لیے آنے والی رقم سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں سندھ کے اندر جو بھی بلدیاتی نظام ہے اسے بند کر دیا جائے اور ایسا نظام لائے جائے جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے بلدیاتی نظام ایسے جو چل رہا ہے وہ کرپشن کا ایک انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے کرپشن کی ایک مشینے بنا دیا ہے جتنے بھی یوسی چیئرمنٹ ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں ہر مہینے اور ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں اور کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی غریبوں کی یا پبلک کے لیے آسانیہ نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یہ اسی لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ کھاتے رہے ہیں اور یہ کھا کے ملک کو صدق کو کم از کم انہوں نے کنگا کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں اور تجویز یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے بلدیاتی نظام اس طرح سے نہ ہو تو بہتر ہے انہوں نے مزید کہا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے جس سے تمام ایم پی ایز ایم این ایس چیف منسٹر تک تمام اراکین کی چاند بین کی جائے یہ جو ان کے ایم ای نیز ایم پی ایز ہیں انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے جی آئی ٹی بنے ہیں ان پر تو پتہ چلے گا کہ کل ان کے پاس کیا تھا آج ان کے پاس کیا ہے ہم نیب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے سندھ کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے جو ایم ای نیز ایم پی ایز اور منسٹرز چیف منسٹرز ان سب کا احساب کیا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب اور دیگر ادارے تمام کرپشن کا پیسہ وصول کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین شہر وطن نیوز فیض گانج